کیسے آپ لوگ خرید سے ہیں؟ اچھا میں آپ لوگوں سے کوئی کوئی بورنگ لیکچر ڈیلیور کرنے نہیں آیا کچھ گپ شپ کرنے آیا ہوں شاید کچھ لوگوں نے آن لائن سوشل میڈیا پر دیکھا بھی ہو پہلے اگر نہیں دیکھا تو آج انٹرکشن ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بیسک سی بات سے شروع کرتے ہیں بات کہ میں کچھ questions کروں گا آپ لوگوں نے ضروری نہیں ہے صحیح answer دیں جسٹ انٹرکشن کے لیے یمن میں اس وقت کس کی حکومت ہے کب بتا سکتا ہے یمن میں کس کی اچھا اراک میں کس کی گورنمنٹ ہے پلیسٹائن میں کس کی گورنمنٹ ہے لیبیا میں کس کی گورنمنٹ ہے شام میں کس کی گورنمنٹ ہے یہ جو اکثر ممالک ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے یہ وہ مسلم ممالک ہیں جن کا کبھی ایک نام ہوتا تھا ایک روب اور دبدبہ ہوتا تھا ایک طاقت ہوتی تھی اور دنیا کی طاقتیں ان سے کامتی تھی لیکن آج یہ جن ممالک کے منہ آپ کے سامنے نام لیا ہے یہاں پر مجھے بھی نہیں پتا کہ کس کی گورنمنٹ ہے یہ اس طبعہ حالی کا شکار ہیں کہ جہاں پر ٹوٹل انسرٹینٹی ہے جو عراق ایک طاقت ہوا کرتا تھا عرب کی اور اس طاقت سے جو دشمن ہے وہ کامتا تھا اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں پر گورنمنٹ کس کی ہے لیبیا ایک نام ہوا کرتا تھا موئمر کذافی کا نام ٹوٹی بولتا تھا اس کا اب وہاں پر ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کون اس کا پرسانے حال ہے کوئی پرسانے حال ہے بھی میں نے آپ سے بڑی ایک ڈیفرنٹ چیز سے بات شروع کی ہے کیوں کی ہے اس لیے کہ جب آپ سینن دیکھتے ہیں تو آپ کو میڈل ایسٹ کی نیوز نظر آئے گی پاکستان کی نیوز نظر آئے گی بنگلہ دیش کی نیوز نظر آئے گی آپ بی بی سی دیکھیں گے تو آپ کو برما کی نیوز نظر آئے گی افریقہ کی نیوز نظر آئے گی لیکن آپ پی ٹی وی دیکھیں گے تو آپ کو صرف محلے کی نیوز نظر آئے گی کوئی بیسک ڈیفرنس ہے انٹرنیشنل تھوٹ پروسس میں اور ہمارے تھوٹ پروسس میں مجھے اور آپ کو ایک ایسی ہلامانہ سیچویشن میں ڈال دیا گیا ہے کہ جہاں پر میں اور آپ اتنا سوچتے ہیں کہ یہاں سے اٹھ کر ڈینر میں زنگر لینا ہے یا فرائز پیزا کھانا ہے یا پھر پائے چلیں گے پھر اٹھ کر صبح ہم نے یہ سوچنا ہے کہ صبح سات بجے آئیں یا پہلی کلاس بنگ کریں اور پھر اس کے بعد جب ہمیں سنٹیفیکیٹ مل جائے تو سولہ ہزار کی نوکری ملے گی یا پہنتیس ہزار کی جن کنٹریز کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے مجھے آپ کو ان کا سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کبھی خیال ہی نہیں آیا لیکن انٹرنیشنلی جو بی بی سی اور سین این این اپنی آڈیوز کو دکھاتا ہے وہ وہ یہ نہیں دکھاتا کہ ایف سی کا ایڈ ضرور چلے گا لیکن وہ ان کو سوچ دیتا ہے کہ افریقہ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے سوٹ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے انڈیا اور پاکستان کی پولٹکس کیا چل رہی ہے ہماری سوچ بہت لوکل ہو گئی ہے جبکہ جو ہماری اپوزٹ سائیڈ ہے آپ اسے مانے یا نہ مانے پچھلے دنوں ایک کلپ لیک ہوا تھا ہمارے ایک فارمر پریزیڈنٹ ہیں وہ جاتے ہیں کچھ انٹرنیشنل جس کو کہتے ہیں کہ پاورفل لوگوں کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ help me get into power and پاکستان once again تو وہ کہتے ہیں کہ how would you help us تو اس نے کہا کہ you gave us millions of dollars and we use that millions of dollars to erase poverty from پاکستان to reduce poverty from پاکستان اور وہ کلپ ابھی مجھے یاد ہے کہ وہ جو پاورفل پرسنیلیٹی تھی اس نے کہا کہ how does that concern us کہ اگر آپ نے پاکستان سے پاورٹی ختم کی ہے یا کم کی ہے یہ تو ہم دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یو ان نے یہ help کر دی یو ایس ایڈ نے یہ help کر دی پاکستان سے help ہو گیا یہ ہمارا actual purpose نہیں ہوتا آپ نے اگر پاکستان سے پاورٹی ختم کی ہے تو اس کے الفاظ ہیں کہ how does that concern us آپ مانے یا نہ مانے they are on opposite side ہم دوسری side پہ ہیں اب دیکھیں میں نے آپ کو local thought سے نکال کر ذرا ایک international thought کی بات کی ہے اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں چیزیں سکھائی ہیں بتائی ہیں سب سے پہلے ہم کیا ہیں مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان السلاتی والنسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین مومن کون ہوتا ہے جس کی نماز جس کی قربانی جس کا جینا جس کا مرنا کس لی ہوتا ہے اللہ کے لیے سب سے پہلے اللہ جب اللہ کی بات آ جائے تو ہر چیز پچھے یہ ایک مسلمان کا ایک بیسک اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو ہم نے سب سے پہلے اللہ کے پرسپیکٹیو سے ہر چیز کو دیکھنا ہے جب اللہ کے پرسپیکٹیو سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں ہم سب سے زیادہ سوچتے ہیں اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَلَا تَبْتُلُوْ أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاكُمْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَأِيَّاكُمْ کہ یہ جو رزق کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے تمہیں تمہاری اولادوں کو تمہارے ماں باپ کو تمہارے بال بچوں کو ہر ایک کو ٹیچرز کو سٹوڈنٹس کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے رزق میں دیتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے کہ جیسے موت اس کو تلاش کرتی ہے اور موت کیسے تلاش کرتی ہے آپ کسی ٹینک کے اندر جا کر چھپ جائیں تو موت سے بچ جائیں گے آپ کسی غار میں چلے جائیں پہاڑوں میں چلے جائیں موت سے بچ جائیں گے آپ ایک بنکر بنا لیں سمندر کے اندر چلے جائیں اور وہاں پر سوارے کھانے پینے کا سمان اکسیجن ہر چیز پروائیڈ کر لیں تو موت کے فرشتے سے بچ جائیں گے نہیں بچ جائیں گے تو رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے کہ جیسے موت ڈھونڈتی ہے جہاں لکھا ہے جیسے لکھا ہے جتنا لکھا ہے آ کر مل کر رہے گا اب آجائیں میں اور آپ جو ہم ایڈیوکیشن حاصل کر رہے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ وہ بنیادی میسیج ہے جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا اور یہی وہ میسیج ہے جو میں نے اپنی ایڈیوکیشن کے دوران ریالائز کیا جب میں ماسٹرز کر رہا تھا فاسٹ اسلام بات سے کمیوری سائنس میں تو ہر روز مجھے ایک تھوٹ آتی تھی ہر روز مجھے ایک تھوٹ آتی تھی کہ کیا یہاں سے اپنی یہ پوسٹ ریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں بھی اسی لائف سٹائل میں چلا جاؤں گا صبح سات بجے اٹھنا آٹ بجے اٹھنا نو بجے آفیس جانا پانچ بجے چھ بجے واپس آ جانا کھانا پینا سو جانا اور پھر وہی صبح وہی شام یا مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے ہر ایک کی طرح مجھے اسی لائف میں روٹی کمانے میں لگا رہنا ہوگا یا مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے اس ڈگری سے نکلنے کے بعد اپنی کمپنی سلانے کے بعد ایک ٹائم گزارنے کے بعد وہ تھوٹ مجھے تنگ کرتے رہی فائنلی مجھے ریالائز ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ صرف روٹی کمائیں کھائیں پیں اور سو جائیں وہ شیر مجھے صحیح سے یاد نہیں رہتا لیکن پھر بھی میں ٹیڑا میڑا سا سنا دیتا ہوں حالی کا غلون شیر ہے کہ کیا کہیں احباب کیا کارے نمائن کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن لی اور مر گئے یہ میں نے شیر غلط پڑھے لیکن آپ بات سمجھ جائیں کیا کہیں احباب کیا کارے نمائن کر گئے آپ اگر نکال لیں تو میں ایک سنگ اللہ بھی پڑھ لوں بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن لی اور مر گئے یہی کرنا ہے زندگی میں نہیں ہمیں اس سے آگے بھی کچھ کرنا ہے بریٹش ایمپائر کبھی ایمپائر اب ان سے کہتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہوتا تھا جہاں پر اندھیر نگری تھی جہاں پر بیماریاں تھی جہاں پر ترہ ترہ کی یہ جو آج کل آپ نے نام سنے ہوگے یہ تو یہاں کے بیماریاں نہیں تھی چکن پاکس اور پتہ نہیں کیا کیا جن کی ویکسینز لگا جاتی ہیں یہ وہاں پر اس اس طرح کی وہاں بیماریاں اور گندگی ہوا کرتی تھی لیکن پھر کیا ہوا ایسا کیا ہوا کہ وہ چھوٹی سی ابھی بھی وہ چھوٹی سی ریاست رہ گئی یہ واپس کہ وہاں سے چند لوگ نکلے اور ایک ٹائم ایسا آیا آپ کو پتہ ہے بریٹش ایمپائر جب جوبن پہ تھی تو اس کی سلطنیت کتنی تھی رقبہ کتنا تھا وہ رقبہ مجھے بھی زبانی یاد نہیں لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ پورے گلوپ پہ سورج کہیں نہ کہیں ہر وقت بریٹش ایمپائر کے اوپر چمکتا رہتا تھا یعنی کبھی بھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا ایسے گلوپ کے اراؤنڈ ان کی سلطنت تھی کیا ہوا تھا بریٹش ایمپائر کے پاس اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا جب وہ وہاں پہ تھے چھوٹی سی جگہ پر تھے اس وقت تو ان کے پاس ٹریلینز آف ڈالرز نہیں تھے اس وقت تو کوہی نور ان کے پاس وہ جو ہیرائے وہ نہیں تھا اس وقت تو ساؤتھ افریقہ کے خزانے انہوں نے نہیں نکالے تھے کیا ہوا تھا کہ وہ چھوٹی سی سلطنت سے نکلے اور پوری چھوٹی سی سلطنت نہیں کہنا چاہیے چھوٹے سے جزیریے سے نکلے اور پوری دنیا کے راؤنڈ انہوں نے سلطنت بنا لی کیا ہوا تھا ایسے ہی کچھ ہوا تھا آج سے چودہ سو سال پہلے کہ ایسے لوگ تھے کہ اگر دو بندے پانی پلانے کے لیے کوئیں پہ آئے ہیں اور بحث ہو گئی ان کے درمیان کہ میرا ہوں پہلے پانی پیے گا دوسرے نے کہا میرا پہلے پیے گا اور ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا لڑائی ہو گئی ایک نے دوسرے کو مار دیا قتل ہو گیا اور اس قتل کا بدلہ ایک قبیلہ دوسرے سے لے رہا ہے دوسرا قبیلہ پہلے سے لے رہا ہے اور کرتے کرتے نسلوں کی نسلیں اس پانی پلانے کے جھگڑے پہ لگی رہتی تھی اس قدر جہالت تھی اور اس قدر جہالت تھی کہ آپ خود سوچیں کہ گھر اللہ کا تھا کعبہ اللہ کا تھا اور اس کے اندر انہوں نے پتھر سے ہاتھ سے تراش کر بت رکھ دیئے تھے آج کے دور میں کوئی ایسی بے وکوفی سوچ بھی سکتا ہے اگر کہیں پہ ہندو مت ہے بی بی ان کو بھی پتا ہے کہ یہ پتھر ہمیں کچھ نہیں دیتے وہ بس ایک وہ چلا رہے ہیں آج کے سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے ایسی بے وکوفی اس طرح کی جہالت تھی کہ وہ کعبہ اللہ کا تھا گھر اللہ کا تھا اس کے اندر تین سو ساٹھ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بت سنم تراش کے رکھ دیئے تھے اور وہ ان سے مانتے تھے کہ اولاد دے دو نعوذ باللہ بارش دے دو نعوذ باللہ طاقت دے دو نعوذ باللہ فتح دے دو نعوذ باللہ استغفراللہ منزالک ایسا ایسی جہالت تھی اس قدر بے وکوف لوگ تھے وہاں پہ بھی کچھ ایسا ہوا کہ بائیس اور چھبیس لاکھ مربع مین وہ اس چھوٹی سی ریاست جہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تھا جہاں پر میٹھا پانی نہیں ملتا تھا پینے کو وہاں سے وہ نکلے اور یورپ اور رومہ اور ہر جگہ پر چھا گئے نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا وہ کیا ہوا تھا میں آپ کی تھوٹ جگانے کی کوشش کر رہا ہوں سوچ رہے ہیں سٹارٹ میں نے کہاں سے کیا میں ریوائنڈ کر دوں کہ میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ رات کو کیا کھانا صبح کیا جانا جاگ کیا کرنی بی بی سی کیا دکھاتا ہے اپنی آڈینس کو سی این این اپنی آڈینس کو کیا دکھاتا ہے کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا کرنے ٹھیک پھر اس کے بعد بریٹش ایمپائر کے ہم نے بات کی کہ چھوٹا سا ایک جزیرہ تھا وہاں پر ایسا کیا ہوا کہ ایسا وقت آیا کہ پوری سرزمین کے اراؤنڈ ہر وقت یعنی سورج ہی کبھی گروب نہیں ہوتا تھا وہاں پر اتنی بڑی ایمپائر دنیا پھر وہاں پر ایسا کیا ہوا مکہ کی روما کی سلطنت کو الڈ دیا تھا یعنی ایمپائر تھی ایک بہت بڑی اس کو الڈ دیا تھا وہ کیا ہوا تھا اب میں آپ کو سوچنے کا موقع دوں گا آپ آپ بتائیں آپ لوگ کے پاس ایک دو منٹ ہے بے شک آپس میں آپ گروپ ڈسکیشن بھی کہہ سکتے ہیں پھر آپ لوگ مجھے آنسر کریں ایسا کیا ہوا تھا ضروری نہیں آنسر صحیح ہو you have to think and brainstorm or guess کرنا ہے کہ وہ کیا تھا prophet آئیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی vision تھا vision پہ کان کیا دو چیزیں مزید اور کچھ discuss کر سکتے ہیں آپ لوگ آپس میں ان سب میں ایک چیز کومن ہے current جو international snare ڈیٹیش ایم پائر مکہ کی سردنی اس میں کچھ کومن ہے وہ ایک کومن چیز کیا ہے جی ہاں وہ ایسا کیا کومن ہے ایک فرمیولا جب بھی آپ کوئی کوئی چیز کو کسی problem کو solve کرتے ہیں تو اس کا ایک فرمیولا ہوتا ہے rubik's cube اگر آپ solve کریں تو آپ guesswork سے نہیں solve کر سکتے اس کا ایک فرمیولا ہوتا ہے کہ اتنی right turns اتنی left turns اتنی دفعہ right تو وہ eventually solve ہو جائے گا جتنے مرضی complex ہو ٹھیک ہے تو اسی طرح کوئی بھی mathematical problem ہوتی اس کا ایک فرمیولا ہوتا ہے کوئی پیتھاگرز تھیورم ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے ایک common way ہوتا ہے method ہوتا ہے کسی problem کو solve کرنے کا چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں اقبال نے کہا ہے کہ غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوکِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجی میں belief system ذوکِ یقین belief system آپ کو belief ہے نا کہ آپ یہاں سے اٹھیں گے باہر جائیں گے جو بھی آپ کی transport ہے وہ لیں گے رات کو گھر پہنچیں گے belief ہے پہنچیں گے انشاءاللہ آپ کو belief ہے کہ آپ یہاں سے certificate لیں گے diploma لیں گے آپ کو اچھی job ملے گی ملے گی you believe in that belief system کا فرق ہے British empire کو کسی وقت میں وہ جہاں چھوٹی سی سرزمین تھی ان کو realize ہوا کہ we can do it سٹیف جوبز کا wording میں اس نے کہا کہ the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do جو لوگ اتنے بھاگل ہوتے ہیں نا کہ یہاں کرسی پہ بیٹھ کر جو صرف گھر تک جاتے ہیں پندرہ سولہ ہزار کی نوکری بیس پچیس چالیس پچاس ہزار کی نوکری کا سوچ رہے ہوتے ہیں یا کبھی موٹر وائد میں پیٹرول پورا نہیں ہوتا اس میں چل رہے ہوتے ہیں کبھی لون لے کر کالز کر رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود who are crazy enough to think they can change the world اور وہ اتنے پاگل ہوتے ہیں کہ ہم دنیا پہ چھا جائیں گے are the ones who do یہ وہی پاگل ہوتے ہیں جو ایکچل میں دنیا کو چینج کرتے ہیں سراکہ ایک شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراکہ ہی نامتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جا رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرح تو ایسی بے سرو سامانی تھی مطلب no resources at all مشکل سے سواری لی تھی جس پہ وہ جا رہے تھے کوئی گارڈ نہیں تھا کوئی پاور نہیں تھی کوئی سپورٹ نہیں تھی کوئی پیسہ دولت نہیں تھی چھپ کر نکلے تھے مکہ موظمہ سے اپنی جو جگہ سرزمین ہے وہاں سر چھپ کر نکل رہے ہیں حضرت علی کو اپنے پیسٹر پر لٹا کر جا رہے ہیں چھپ کر نکلے ہیں مکہ سے ایسی بے سرو سامانی کوئی ساتھ نہیں ہے تو پتہ چلا کہیں خبر آئی کہ دو لوگ کہیں جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں تو سراکہ ایک شخص ہوتا تھا وہ سہرا کا بڑا ماہر تھا اور اس کو بڑی جگوں کا پتہ تھا اور وہ سہرا میں ہی کچھ اپنا کام دندے کرتا تھا اس کو پتہ چلا مطلب لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ تو ابو جہل نے کہا کہ جاؤ ذرا اس کے پیچھے جاؤ دیکھو کوئی ہے یا نہیں ہے سراکہ بڑا چلاک تھا اس نے کہا کہ سو ہونٹ رکھے ہوئے تھے سو ہونٹ ایسے تھا کہ جیسے آج کے دور میں سو آپ کی دو ہزار سی سی کی گاڑیاں اتنا بڑا انام انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا جس بھی حالت میں پکڑ کر لے آئے اور نہ ہجرت کرنے دے اس کو کیا ملے گا سو ہونٹ ملیں گے آج کے دور میں مطلب جو ہونٹ ہوتا ہے اس کو سہرا کا جہاز کہا جاتا ہے مطلب میں بڑا نمبل ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آج دو ہزار سی سی کی سو گاڑی ہیں اس سے زیادہ ہی ہوا ہوگا اس دور میں تو سراکہ نے کیا کیا کہ وہ تھوڑا آگے پیچھے گیا اور کہا کہ ادھر کوئی نہیں ہے واپس آگیا تاکہ کوئی اور نہ چلا جائے اور اس کو پتا تھا کہ میں تو سہرا کا ایکسپرٹ ہوں میں پہنچ جاؤں گا تو ابو جہل وغیرہ مطمئن ہوگا سراکہ نے کہا دیا تو ٹھیک ہے نہیں ہوا اس کے بعد وہ سراکہ نکلا اور کھوچتا 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ جب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گیا تو سراکہ نے تلوار نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام شخصیت تو ہے نہیں وجہ کائنات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں افضل خالی انسانوں میں افضل نہیں فرشتوں میں بھی افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ایسی تھی کہ کون نقصان پہنچا سکتا تھا سراکہ آگے بڑا تلوار نکالی اللہ نے کیا وہ ریت کے اندر سہران میں اس کا گھوڑا دھنس گیا اب سراکہ سمجھ گیا کہ میں نے ہر طرح کے لوگ دیکھے ہوئے ہیں میں نے ہر طرح کے سفر کیے ہوئے ہیں مجھے سہرا کا پتہ ہے جگہوں کا پتہ ہے یہ جو ہوا ہے نا یہ کچھ اور ہوا ہے تو سراکہ گھبرا گیا سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام شخصیت نہیں ہے تو سراکہ نے فوراں معافی مانگی کہ وہ مانتا تو نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو اس نے کہا اے محمد مجھے معاف کر دیں آپ نہیں آپ کے اوپر حملہ کروں گا مجھے معاف کر دیں مجھے اس سے نکل والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی وہ باہر آ گیا جو ہی باہر آیا تو پھر آپ کو بتا ہے ہم بھی ایسی کرتے ہیں جب مشکل میں ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ مجھے بچا لے اللہ مجھے بچا لے اہندہ گناہ نہیں کروں گا اہندہ نماز پڑھوں گا اہندہ حرام کام نہیں کروں گا اہندہ ڈیٹس نہیں ماروں گا اہندہ فلان کام نہیں کروں گا لیکن جو ہی باہر آتے ہیں وہ تو نکلنا ہی تھا سنیریو یہ ایسا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہماری وہ حرکت وہ تو خیر مشرقین میں ایسا تھا ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا تو حقل اتا نہیں ہے کہ پھر ہم سرکمسٹینسز پہ چلے جاتے ہیں کہ نہیں وہ سرکمسٹینسز ایسے بنے میں نے نکلنا ہی تھا اندر پھر نکلنا ہوں گا تو خیر وہ نکل آیا اچھا وہ جب نکل آیا تو اب اس نے پھر سوچا کہ وہ تو بس میں ایسی نکل آیا پھنس پھنس گیا ہوں گا کیا ہوا اس نے پھر تلواز نکالی اور پھر حملہ کرنے کے لیے آگیا اب وہ پہلے سے زیادہ دھنس گیا زمینی اب اس نے ریلائز کیا کہ یہاں یہاں بے جو آنا بلکل اس کو کنفرم ہو گیا کہ this is not normal تو اب اس نے کہا کہ اے محمد آپ مجھے نکال لیں بولیں صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے نکلوا دیں اب میں آپ کے اوپر حملہ نہیں کروں گا اب میں پکا وعدہ کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر دعا کی اور وہ باہر آ گیا اب وہ باہر آ گیا تو اب وہ ریلائز کر چکا تھا کہ میں اب کروں گا تو اب میں نے پورا ہی اندر دھنسنے اب میں نہیں بچوں گا درہ وہ گیا اسی کیفیت میں ہوگا کہ نہیں نہیں کر لیتا ہوں سومر ملیں گے لیکن وہ اندازہ سرکمسٹینسز دیکھ چکا تھا کہ اب میں پورا ہی اندر جاؤں گا تو اب اس نے کہا کہ اچھا اب میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں میں جا رہا ہوں واپس اور اگر کوئی آیا بینا رستے میں اس طرف تو میں اسے کہوں گا ادھر کوئی نہیں ہے تو وہ سرہکہ چل پڑا واپس اب وہ سرہکہ واپس گیا ہے واپس مڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دے کیا فرماتے ہیں سرہکہ یہ نوٹ کریں سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیچوئیشن کیا ہے کہ اس قدر بے سرو سمانی کہ ایک گارڈ بھی نہیں ہے ساتھ ایک تلوار والا بندہ بھی نہیں ہے ساتھ ایک دوست بھی نہیں سوائے حضرت ابو بکر کے کوئی ساتھ نہیں ہے سوالی پوری نہیں سرو سمان پورا نہیں چھپ کے نکلے ہیں کوئی بہن بھائی دوست احباب دوست یار کوئی ساتھ نہیں ہے یہ سیچوئیشن ہے فرما گیا رہے ہیں بلیف سسٹم کی بات ہوئی تھی کیا بات ہوئی تھی کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرہکہ وہ وقت یاد کر جب تجھے کیسر کے کسرہ کے کنگن پہنائے جائیں گے کسرہ کون تھا ایران کا ایران کا بادشاہ تھا تو یعنی میں تھوڑا سا وہ کیسر ہوتا تھا روم کا اور کسرہ ہوتا تھا ایران کا اسوان کا تو دو سپر پاورز تھی ایک تھا روم یعنی یورپ اور دوسرہ تھا یہ ایران تو تجھے اس کے کنگن پہنائے جائیں گے اب سورا سیچوئیشن کیا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ابھی وہ اٹھ کے گئے ہیں بچہ یہاں سے تو میں کہوں جا تو رہے ہو لیکن بات سنو دونالڈ ٹرمپ تم سے آ کے آٹوگریاف لے گا کوئی کرنے والی بات ہے ہسیں گے نا آپ سب لوگ ہسیں گے نا یہ تو پھر بہتر سیچوئیشن ہے میں اور اور کسی بلکل اس سیچوئیشن میں چلا جو جہاں پر یہ تو پھر ایک اچھا انوارمنٹ ہے سب کچھ ہے یہ بھی نہ ہو تو میں اس کو کہوں کہ بھئی پوٹین جو ہے نا وہ تم سے ٹائم لے کر ملا کرے گا تو ہسیں گے آپ لوگ کہیں گے بے وکوفیس جیسا پاگل کوئی نہیں ہے ایسا سنیریو تھا اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بلیف دلایا کہ تجھے اس وقت وہ سپر پاور ہے تجھے اس کے کنگن پھنائے جائیں گے یہ بلیف سسٹم تھا کہ جتنے بھی گرے ہو جتنے بھی دبے ہو جتنے بھی ہارے ہو جتنے بھی سرکمسٹینسز نہ ہو بلیف اللہ کے اوپر رہنا چاہیے بلیف ہی ہونا چاہیے کہ ہم the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do crazy enough اس سے زیادہ crazy پن کیا ہو سکتا ہے اور پھر بعد میں وہ وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا دور تھا تو مدینہ منورہ میں یہ سپر پاورز وہ ایران کی وہ فتح ہو چکی تھی تو سارا جو مال غنیمت تھا نا وہ لاکر رکھا گیا مدینہ منورہ میں ڈھیر لگا گیا اب حضرت عمر جو ہیں وہ بانٹ رہے ہیں کسی کو کچھ دے رہے ہیں کسی کو جو آ رہے ہیں دیکھیں اللہ کی کرنی کہ ادھر سے اب یہ جو سراکہ تھا نا یہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ہو چکے تھے یہ مسلمان ہو چکے تھے سراکہ ادھر سے آتے ہیں ادھر حضرت عمر کیسر کا نبو کسرہ کا یہ میں کنفیوز کر رہا ہوں وہ کنگل اٹھاتے ہیں ادھر سراکہ اور ان کے ہاتھ آگئے اب وہ ان کو دینے لگتے ہیں تو سراکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوٹ تھوٹ کر رہنے لگ جاتے ہیں بس تمہیں کہتے ہیں تجھے سراکہ تجھے کیا ہوا سراکہ نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ وہ راست تھا جو آج تک میں نے سینے میں رکھا آج میں بتا رہا ہوں کہ یہ وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں مجھ سے فرمایا تھا کہ جب بے سرو سمانی کا عالم تھا جب کوئی طاقت نہیں تھی کوئی حکومت نہیں تھی کوئی ریاست نہیں تھی بلکل اکیلا پن تھا اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کنگن تجھے پہنائے جائیں گے ادھر آپ نے کنگن اٹھائیں ادھر میری باری آگئی ہے میرا ہاتھ آگیا گیا پھر حضرت عمر نے وہ کنگن پہنائے بلکہ اس کا تاج بھی پہنائیا پھر ممبر پہ بٹھایا بتایا کہ سراکہ بتاؤ ان سب کو کہ محمد الرسول اللہ کا اس وقت کا وعدہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا وعدہ چند ہی سالوں میں پورا ہو گیا سو سال نہیں لگے تھے ہزار سال نہیں لگے تھے دس ہزار سال نہیں لگے تھے چند ہی سالوں میں within two decades وہ وعدہ ایسے پورا ہو گیا اور بڑی بڑی سپر پاور اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بائیس لاکھ اور چبیس لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت اطاف رہا belief system غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہوزوں کے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں آپ نے belief کرنا ہے کہ you are the ones who can do it اور یہ میں نہیں کہہ رہا جو وعدہ اب دیکھیں ایک اور اقبال کی بات یاد آگئی اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشم یہ اوشیر مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا تھا اب آیا ہے آپ کو بھی نہیں آیا ہوگا میں سمجھا دیتا ہوں اقبال یہ کہتا ہے دوسری جگہ اقبال نے کہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاکے بتاؤ نجف اقبال کہتا ہے میں جرمنی سے پڑا ہوں میں یورپ میں رہا ہوں ڈگریز ان کی لئے ہیں ایڈوکیشن سسٹم ان کا لیا ہے فلوسفی میں ڈاکٹریٹ ان کا لیا ہے پورا سسٹم ان کا میں سمجھتا ہوں ان کے حساب سے میں ایک فلوسفر ان کے دی ہوئی ڈگری کے مطابق میں فلوسفر ہوں لیکن اقبال صاحب میں کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ مجھے یہ جو انٹرنیشن ویسٹرن انٹیلیکٹ ہے ویسٹرن پاور ہے ویسٹرن جو ایک کریز ہے کلائمکس ہے یہ مجھے بلکل امپریس نہیں کر سکا سمجھ رہے ہیں اقبال پینڈ شر پہنتا تھا پینڈ کوڈ پہنتا تھا داڑھی اس کی نہیں تھی ڈگری اس کے پاس پی ایش ڈی کی ویسٹرن سے تھی وہ کیا کہہ رہا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ the British could not impress me سرما ہے میری آنکھ کا خاکے بتاؤ نجف میری آنکھ کا سرما جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدموں کی نیچے خاک تھی نا وہ میری آنکھ کا سرما ہے میں اس نظر سے دیکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بصیرت مجھے عطا کی ہے میں اس نظر سے دیکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا میں اس نظر سے دیکھتا ہوں جو مدینہ منورہ کی ریاست سے جو 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 فلسفہ نکلا تھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاست قائم ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ تھا عنہ کسی اللہ علیہ وسلم کا جنہzem کہ یہ جس سرزمین یہ میں یہ 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 میسیج ہے آپ آپ بات سمجھ رہے ہیں یہ جو فائنل میسیج کی طرف میں آ رہا ہوں جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے آپ کا good name کیا ہے محمد عابد علی عابد جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ عام جگہ نہیں ہے عرینہ کے بچوں عام جگہ نہیں ہے عمران بھائی مجھات بھائی ساکر بھائی یہ عام جگہ نہیں ہے سب نے سنا آئے تو history repeats itself کیا ہوا تھا جب مکہ سے محمد الرسول اللہ بیسر و سوانی کی عالم میں مدینہ منورہ جاتی ہے تو کیا ہوا تھا مہاجرین آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس انسار نے ان کو accept کیا تھا جس سرزمین پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں بنی تھی وہ کیوں منا تھا ریاست مدینہ کیوں منا تھا لا الہ الا اللہ اور یہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں بنائے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس میں بھی آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں سب سے زیادہ یہاں پر مہاجرین ہیں کیوں آئے تھے وہ اس لیے کہ وہ مہاجر سندھی پختون اردو سپیکنگ وہ تھے نہیں وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ جو سرزمین ہے وہ جو سمندر کا کنارہ ہے وہ جو بارڈر کے اس پار جگہ ہے وہاں پہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اور یہاں کے لوگوں نے انصار بن کر ان کو ایکسپٹ کیا ان کے لیے ان کے لیے اپنے سینے کھولے ان کے لیے اپنے گھر کھولے ان کے لیے اپنے چادر ان کے لیے اپنی چاردیواری ان کے لیے ہر چیز شیئر کیا یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے یہ وہ ریاست مدینہ جو وہاں قائم ہوئی تھی the history has repeated itself وہ پھر کہاں قائم ہوئی یہاں قائم ہوئی اس کے درمیان قائم ہوئی اس کے درمیان سلطنت عثمانیہ بنی وہ عثمانی ترک سپرمیسی کے اوپر بنی تھی طریقہ ان کا اسلام تھا لیکن فلوسفی ان کی ان کا ایم جو تھا وہ ترک سپرمیسی تھا درمیان میں جتنی عثمانیہ سلطنت بنی عباسیہ بنی بن حمیہ بنی اور جتنی مسلمانوں کی عیوبی سلطنت جتنی بھی بنتی رہی لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر اس طرح بقاعدہ کوئی نہیں بنی وہ مدینہ منورہ بنا تھا یا پھر پاکستان بنایا اور اب جو history وہاں repeat ہوئی تھی اب وہ history یہاں repeat ہوئی نکل کے سہرہ پہلا مصرہ جو میں نے پڑھا تھا نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو لڑ دیا تھا مکہ سے وہ جو سہرہ وان تھے وہ بالکل خانہ بدوش تھے انہوں نے نکل کر یورپین امپائر کو پلٹ دیا تھا سنا ہے کچھ سیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہو شیار ہوگا اقبال کہتا ہے کہ I've heard from the angels that loin will once again take over the world اور اب وہاں پر مدینہ منورہ اور مکہ میں آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو چکا ہے we cannot expect anything from them جیسے بنی اسرائیل ایک طاقت اور اس میں چلے گئے تھے جو جیوز ہیں وہی وہاں پر ہوا ہے کہ وہ اب ایک ٹائم گزارنے کے بعد ان کے اندر غفلت آگئی ہے اب یہ ہونا ہے ایسٹ سے اب کہاں سے ہونا ہے ایسٹ سے اور ایسٹ میں یہ ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پر قائم ہوئی ہے اب یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں یہ میں نہیں کر رہا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب دین مغلوب ہو چکا ہوگا مسلمان دب چکے ہوں گے پھر مشرق سے کچھ لوگ اٹھیں گے اور پھر وہ اللہ کے دین کی ایسی نسرت کریں گے جیسے وہ مغلوب ہو چکا ہوگا اللہ کے دین کی مدد کریں گے اور پھر پوری دنیا کے اوپر اسلام قائم ہوگا سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اب آپ جو لوگ ہیں آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کام لینا ہے ورلڈ لیڈرشپ کا کیا کام لینا ہے ورلڈ لیڈرشپ کا یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کا کیا مقصد ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ آج کھانا کیا ہے سپورٹ کے کیا کرنا ہے اور جوب لینے نہیں یہ سب بھی کرنا ہے یہ سب بھی کرنا ہے لیکن ایونچیلی جو آپ کا ویجن ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ we are the leaders we will lead the world اور ہم نے on کرنا اسلام کو مجھے اگر کبھی یورپ میں جوب کے لیے جانا پڑتا ہے ویسٹ میں جانا پڑتا ہے تو میں وہاں پر اپنے آپ کو inferior نہ سمجھوں مجھے پتا ہونا چاہیے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خواہ کے بتاؤ جب ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور مسلمان وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے پیدا فرمائے اور وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہم دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام قائم ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم اسی دور میں ہیں سب سے زیادہ مغلوب کون ہیں مسلمان ہیں سب سے زیادہ برا پاسپورٹ کس کا ہے مسلمان کے جتنے بھی موالک ہیں ان کا اور سب سے زیادہ تظلیل کس کی ہو رہی ہے مسلمانوں کی ہو رہی ہے کوئی آن نہیں کرنا چاہتا کہ میں پاکستان سے ہوں یمان سے ہوں اس وقت میں ہم نے اس بلیف کے اوپر قائم ہونا ہے کہ جیسے سراکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ صرف یہ بلیف ہو یہ غلامی کا دور ہے اس میں کوئی سٹریٹیجی کام نہیں آتی کیا کام آتا ہے بلیف غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں نو سورڈز نو سٹریٹیجیز جوہوز ہو کے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں if you start believing in it you would break all the chains آپ نے بلیف کرنا ہے اور جو بھی کام کرنا ہے بس یہ ویئن آپ کو دینے آیا تھا یہ ویئن یاد رکھنا ہے ہر روز صبح اٹھیں وہی ناشتہ کریں گے اسی انسٹیٹیوٹ میں آئیں گے وہی ڈگری پڑھیں گے وہی سب کچھ رہ جانے گے لیکن ویئن کیا ہوگا we have to take over the world we have to take over the world بولیں we have to take over the world سورڈز سے نہیں belief system سے سورڈز کی ضرورت پڑی تو وہ بھی نکالیں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ موظمہ میں دعوت دی تھی دعوت دی تھی کہ اللہ پہ believe کر دو پتوں سے کچھ نہیں ہوتا لیکن سورڈز کی ضرورت پڑی تو پھر تلواریں بھی نکلیں اسی طرح ہم نے بھی belief پہ کام کرنا ہے وَمَنْ يَتَوَقَّلَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ کہ اللہ کے اوپر belief کرو تو ہر چیز میں وہ کافی ہو جاتا ہے ہر غلامی سے وہ نکال لیتا ہے ہر مشکل سے وہ نکال لیتا ہے دنیا کے لیڈرشپ پتا کر دیتا ہے ضرورت پڑے گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ power بھی دی ہے وہ army بھی دی ہے وہ air force بھی دی ہے وہ tanks بھی دی ہے وہ ضرار بھی دی ہے الخالے tank بھی دی ہے اور انشاءاللہ ہم فیوچر میں دیکھیں گے جیسے تین سو تیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں تھی ذریں بھی پوری نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے تین سے چار گناہ بڑے دشمن کے پر فتح آتا فرما دی پھر ہم دیکھیں گے تھوڑی سی زیادہ سپیسیفک ہو جائے گا غزوہ ہند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک ایسی جنگ ہوگی جو پاکستان کی آرمی لڑے گی پاکستان کی ائر فورس لڑے گی اور ٹیک آور صرف انڈیا کو نہیں کرے گی پہلکہ پوری دنیا کے اندر پاکستان ایک نام ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں میں نہیں کہہ رہا بلیف ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر تو عابد کا جو ملٹی میڈیا کا کورس ہے نا یہ کل جیٹ فائٹرز ڈیزائن کرنے میں استعمال ہو رہا ہوگا یہ جو بلو شرٹیں ان کی جو ٹیکنالوجی ہیں ان کا جو ماتھمیٹکس ہیں یہ میزل سسٹمز بنانے میں تیار ہو رہا ہوگا کسی نے سوچا تھا کہ جو وہ محمد علی جنہ جو کیکر کے کانٹوں سے سٹیپلر کی پن کا کام لے رہے ہیں ان کی ان کی اس ریاست میں دنیا کے آٹھ نون ممالک میں سے ایک ہوگی اس کے پاس اٹومک پاور ہوگی اور وہ اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈر بنا رہے ہوگے اور جو ان کی انٹیلیجنس ہے جو ان کی آرمی ہے وہ دنیا میں ایک نام ہوگا کبھی سوچا تھا اور آپ کو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کتنا گرہ پڑا ہے یا کتنا پاورفل ہے بتائیں چلیں ملیٹریلی آپ پاکستان کو کس نمبر پر لکھتے ہیں دنیا میں اس وقت کتنا پاورفل ہے پاکستان آپ بتائیں فرز کہیں ٹین سپر پاورز ہیں دنیا میں میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں چلیں ٹین میں تو کس میں کس نمبر پر رکھیں نمبر وان پر جی تھرڈ پر تھرڈ پر کوئی اور اچھا وہ جنرل عوید گل نے بڑے پیارے الفاظ میں کہا تھا نا کہ وہ اینکر ان کو کہتا ہے تو وہ اس نے کہا کہ پاکستان نے جو ہے نا رشیہ کی امریکہ کی مدد سے رشیہ کو شکست دی پھر ان نے کہا کہ اب آپ دوبارہ امریکہ کے ساتھ اس سے دبریں تو ان نے کہا ٹائم آئے گا کہ پھر آپ کہیں گے کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی اور پاکستان بڑھ کے ماننے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت عطا کی ہے پاکستان کی آرمی کو پاکستان کی جو بھی ہماری اندر پرابلم سے وہ ان کو چھوڑ گئے لیکن عملا پاکستان کی ہم جا کے اناؤنس نہیں کر سکتے نمبر وان سٹرٹیجیکل ہی نہیں کر سکتے ہم جا کے نہیں کہتے ہم دنیا میں سپر پاولی آو ہمارے پر حملہ کرو لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کیا کام لیا ہم سے دنیا میں پچھلے تین چار ڈیکٹس میں بہت بڑے بڑی شیطانی طاقتیں رہی ہیں اتنی بڑی شیطانی طاقتیں کہ یہ جو یو ایس ایس آر تھی یہ جو ان کا ایک کمیونیزم کا ایک پورا سسٹم تھا یہ پوری دنیا کو ٹیک آور اور یہ خونی انقلاب کی بات کرتا تھا کہ جو رستے میں آئے خون بہا دو پی جو خون ختم کر دو سب اور اس قدر ورس تھی کہ یہ پوری دنیا کو ٹیک آور کرنے کی پوزیشن میں آ چکی تھی اور ایک اتنی بڑی سپر پاور بن چکی تھی یو ایس ایس آر کے اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اللہ نے کیا کام لیا کہ یو ایس آر حملہ کرتا ہے افغانستان کے اوپر اور افغانستان میں وہی جو ابھی جنرل حمید بل کی بات ہو رہی تھی کہ امریکہ کی سپورٹ سے یا جیسے بھی انٹرنیشنل سے پاکستان کی فورسز اور پاکستان کی پروکسیز جا کر لڑتی ہیں اور یو ایس آر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے وہ رشیا بن جاتا ہے وہ اپنی سٹیننگ کی کھو جاتا ہے تمام ریاستیں اور جتنی ان کی چیزیں تھی سب ان سے ضائع ہو جاتی ہیں چھوٹے سی ایک ریاست رہ جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے جب وہ یو ایس آر وہاں سے چلا جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے کام کس سے لیا اللہ نے پاکستان سے پاکستان کی آرمی سے پاکستان کی فورسز سے پاکستان کی پروکسیز سے پھر امریکہ خود آتا ہے اور اب آپ کے سامنے کیا ہوا ہے بھی چندر دن پہلے چندر سے پہلے امریکہ بھی شکست کھا کر جا چکا ہے اور سپورٹ جو افغانستان میں تھے کس کی تھی پاکستان کی تھی پاکستان کی آرمی کی تھی پاکستان کی فورسز کی تھی پریکٹیکلی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی فتح عطا فرمائی ہے اس وقت دنیا میں دو سپر پاورز ہیں جن کو کوئی نہیں ہرا سکتا کس نے ہرایا پاکستان نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو اتنے گرے پڑے ہم نہیں ہیں یہ بیلیف سسٹم ہے جو آپ کو انڈیوز کرایا جاتا ہے کہ آپ ہارے ہوئے نہیں ہیں تو آج سے آپ نے جو بھی پڑھنا ہے جو بھی سیکھنا ہے جو بھی دیکھنا ہے آپ کا وی ان یہ ہونا چاہیے کہ روٹی تو اللہ نے دینے ہی دینی ہے کوئی ایسا ہے جس کو روٹی اللہ نہیں دیتا جو پہ نہ بھی جائیں پھر بھی ملتی ہے چلے ڈانٹ بڑھ جاتی ہوں جو کالیج نہیں بھی گیا اس کو بھی مل رہی ہے جانا ہے کالیج لیکن یہ سوچ کے نہیں جانا کہ جو بھی اچھی مل جائے یہ سوچ کے جانا ہے کہ we are the leaders we have to take over the world we have to lead the world اور یہ جب میرا knowledge ہے میری جو علم ہے میری degree ہے certification ہے یہ سب کچھ اس لیے استعمال ہوگا کہ we will be leading the world انشاءاللہ بلیو ہے نا سب کو ٹھیک ہے جو ہو زو کے یقین پہتا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں اور آپ تک بات پہنچ گی اب یہ آپ کے ہر کلاس فیلو تک پہنچنی چاہیے آپ کے ہر بہن بھائی تک پہنچنی چاہیے پیرنٹس تک پہنچنی چاہیے کہ کوئی کچھی بات آپ کو نہ کرنا جو جی پاکستان میں کیا رکھا ہے جی پاکستان کا کیا بنے گا نہیں we have to believe it the people who are crazy enough to think they can change the world کوئی بھی آپ لوگ questions کرنا چاہیں کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو پھر میں کر لوں گا جی آپ کا کیا نام ہے جی کھڑے ہو کے بتائیں رافل حمزہ رافیل جیٹس آپ کے نام پہ یہ ہے حمزہ بتائیں جی کچھ سمجھ آئیے کیا پڑھ رہے ہیں آپ یہاں سے ہرینہ میں کیا پڑھ رہے ہیں ہرینہ میں کیا پڑھ رہے ہیں گرافک دیزائنی کریں کیا سکھا آپ نے ایڈوب انڈیسٹری سکھا اور آج کے لیکچے سے کیا سکھا ہے کوئی ایک بات بتائیں بہت میں سے ایک بتانی پڑھیں ہاں عبد کو سمجھ آگئی آپ کو کیا ہے چلیں عبد آپ نے ان کو یاد کرانا ہے ٹھیک ہے بہتے ہی آپ کو کیا زون جائے ہاں 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 عبد کو سمجھ آگئی آپ کو کیا زون جائے جی مطلب ایک بیزی رکھنے کے لیے کیا گیا وہ آپ دیکھیں چھ مہینے کے بعد بھی وہیں پہ وہیں ہی ہوگا وہ ایک ہی جیسے وہ برانے زمانے میں ہوتا تھا وہ ایسے پانی نکالنے کے لیے بیل ہوتا تھا کولو کا بیل وہ ادھر ہی گھومتا رہتا تھا ایسے لگتا تھا بس ابھی کہیں پہنچ جائے گا وہ دس کلومیٹر چل کے بھی ادھر ہی کھڑا ہوگا تو یہ ہی ہماری نیوز کا اور میڈیا کا ہے نیوز دیکھیں تو انٹرنیشنل دیکھیں وی این رکھیں تو انٹرنیشنل رکھیں آپ کو پتا ہونے جی دنیا میں کیا چل رہا ہے آپ کو پتا ہونے جی ہمارا پاسٹ کیا تھا ہمارا فیچر کیا اور ایک مزے کی بات ہمیں یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کب سے دبے میں ایسی بات نہیں ہے یہ ابھی ابھی ڈیٹھ دو سو سال پہلے یہ جہاں بیٹے ہوئے یہ کیا تھا یہ سپر پاور تھی مغلیہ سلطنت دنیا میں اس وقت دو سپر پاورز ہوتی تھی اور دونوں مسلمان تھی عثمانیہ سلطنت اور مغلیہ سلطنت آجی دیر دو سو سال پہلے دنیا کے ہسٹری تو انسان کو کچھ روایات کے مطابق سات لاکھ سال ہو گئے تو یہ دو سو دو سو سال تین سو سال ہی تو کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو ایسی ہے جیسے آپ یہاں سے جا رہے ہیں ویسے آپ کے پاس سب کچھ ہے ہر چیز ہے اللہ نے کہے رستے میں کچھ ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پیدل چلنا پڑا ایونچلی گھر پہنچ گئے تو یہ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ ہے اور بہت تھوڑی بریک ہے یہ بہت تھوڑی بریک ہے اور یہ جو سلطنت تو اسمانیہ اس کو تو سو سال ہوئے مشکل سے ختم ہوئے اور اس کا ٹائم دوبارہ آگیا ہے پھر وہ آپ میرے جو جیو پولیٹیکل نالج ہے اس کے مطابق this is the time کہ جب وہ ورلڈ وار 3 ہوگی this is the time when something will happen they think Jews think they would take over the world لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کے اوپر یقین ہے actually ہوگا کیا کہ اب لا الہ اللہ دنیا میں جائے گا اور کہاں سے جائے گا اس مشرق کی سرزمین سے جائے گا جہاں جو لا الہ اللہ کے نام پر قائم ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو کیا سمجھ آئیے وہ جو پیچھے ہیں جی 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 what do we need to do practically ہم ہم ہاں ہاں وہ 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 کیا وہ کہ آپ کی جو thoughts آپ کی جو thoughts وہ آپ کے words بن جاتے ہیں آپ کے words وہ آپ کے actions بن جاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے believe کرنا ہے action کو drive ہوگا اب وہ unity کی design کر رہے ہیں تو میں کوئی specific suggest تو نہیں کر سکتا کہ آپ جو آپ کی professional fields ہیں ان کو نہیں چھوڑنا یہ نہ ہو کہ سارے مزید میں بیٹھے میں ہوں کے بس آپ صرف ذکر کرنا ہے نہیں professional fields کو نہیں چھوڑنا آپ نے اپنا جو بھی کام کربا رہے ہیں وہ نہیں چھوڑنا اس game development experience ہے اس میں میں نے سوچا اللہ نے یہ belief ڈالا کہ eventually I have to do something for the nation اب جو پہلا قطرہ ہوتا ہے وہ جا کر جہا کر جہاد نہیں شروع کر دیتا وہ جا کر آرمی کو نہیں ٹیک آور کر دیتا مجھے نہیں پتا تھا مجھے لگتا تھا کہ مجھے کچھ کریں تو خود بخود کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر جائیں گے سٹارٹ بلیوئنگ فرسٹ اپ آل اور جب آپ بلیوئنگ تو کیا ہوگا اب آپ نے کچھ سوچا ہے نا آپ جائیں گے ویکی پیڈیا پر دیکھیں گے اچھا کیا ہوئی تھی مغل نے کیا اگلتیاں کی تھی پھر کتنا عرصہ ہوگیا مصد کچھ نہ کچھ آپ کا ایکشن ڈرائیو ہونا شروع ہو جائے گا پھر آپ کے thought آگے جاتی جائے گی تو خود بخود اللہ تعالیٰ کوئی کام لے گا ایک چیز یاد رکھیں کراچی کے لئے خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے آپ صلی اللہ محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ اشداؤ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَا بَيْنَ بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ کہا ہے بڑی محبت سے کہا ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے حمزہ بھی چھوٹا ہے حمزہ کے پاپا آجائیں اور آکر کہیں کہ آپ کو پتہ ہے وہ حمزہ کیا کرتا ہے آپ کو پتہ ہے حمزہ نے ٹاپ کیا آپ کو پتہ ہے حمزہ نے illustrator سیکھ لیا کتنی محبت ہے نا چاہ ہے اس پیاندر ownership ہے پیار ہے حمزہ کو اون کر رہے ہے اس کے پاپا میرے پاپا ہیں تو شاید الٹا کریں بیرات تو حمزہ کے پاپا اگر آکر ایسے کہتے ہیں اس میں بڑا پیار ہوگا آپ کو پتہ ہے ہم سے نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے عابد نے کیا کیا آپ کا کہنا میں کومل تو کومل کے پاپا آجیں آپ کو پتہ ہے کومل نے یہ اچیو کر لیا کتنا پیار ہے نا فیل ہو رہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے پیار سے کس کا ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کہا کیا وہ بھی سن لے محمد الرسول اللہ والذین معا ہوں آپ لوگ پتہ ہیں محمد جو ہیں میرے اور ان کے ساتھی صحابہ کہ جب وہ لڑتے ہیں نا دشمن سے تو لڑ پھر جاتے ہیں کارٹ پھار دیتے ہیں کفار سے دشمن سے انڈیا ہندو سے کافر سے کیا کرتے ہیں اشدہ شدید بہت سخت لفظ روح ماہ ہو گئی لیکن جب آپ پس میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں شیر و شکر بلکل میٹھے جلیبی کی طرح رسگلے کی طرح اور کیا پس ہم دے گلاب جامن کی طرح حلوے کی طرح اور کیا چلتا میٹھا پیڑا روڑی بلکل نرم شیر و شکر ہوتے ہیں روح ماہ ہو بین ہم آپس میں بہت سوفٹ ہوتے ہیں اقبال نے اسی کو اپنے ورڈز میں کہا ہے ہو ہلکہ یاران آتا ہے کسی کو شیر ہو ہلکہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے جب آپس میں ہو تو بلکل سوفٹ ریشم سب سے سوفٹ چیز ہے کپڑوں میں ہو ہلکہ یاران جب مسلمان آپس میں بیٹھی ہوں تو بریشم کی طرح نرم ریشم چاہ کے بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی آپ کھج جائے تو وہ خود پھڑ جائے گی ریشم مجھو ریشم دال سکتی رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن لڑنا بڑنا کب ہے جب کفر حق اور باطل کی بات آج تو کراچی کے لئے خاص اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ نسانیت چلتی ہے یہاں پر ہمیں ایسے سلوگن سے لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کبھی ہم نے نہیں لڑنا فتنے کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کو چاہیے کہ پتھر لے اور اپنی تلوار کو کند کر دے اور اپنی گردن حاضر کر دے کہ میں کٹ جاؤں گا تجھے تلوار نہیں اٹھاؤں گا یہ جب فتنہ پھیلتا ہے اللہ نہ کرے اندہ کبھی پھیلے تو اس وقت میں کسی مسلمان بھائی کے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں چلنا چاہیے آپ کی زبان نہیں چلنی چاہیے آپ کی تلوار نہیں چلنی چاہیے آپ کی گن نہیں چلنی چاہیے لیکن کٹ جائے اور لیکن اگر دشمن کی بات آجائے کہیں انڈیا کے ساتھ جنگ کی بات آجائے کوئی بیرونی حملہ ہو جائے تو پھر ہم سب کے سینے حاضر ہونے چاہیے 65 کی جنگ کی طرح ہم سینوں پر بم باندھ ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں پھر ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو اس لیسن کو اپنی یاد رکھنا ہے یاد رہے گا نا سب کو ہو ہلکہ یاران تو بریشن کی طرح نرم رز میں حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن جب آپ یہ کریں گے تو پھر اللہ کیسے پیار سے یاد کرے گا محمد الرسول اللہ 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 پھر فخر کرے گا پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ رحمت برسیں گی محبت برسیں گی اور ہر جگہ پہ خیر ہی ہوگی ہر جگہ پہ محبت ہی ہوگی ہر جگہ پہ رحمت ہی ہوگی اور اللہ اللہ پھر ہمیں دنیا میں مقام اطاف رمائے گا آگی جی سمجھ کوئسسنز آپ لوگوں نے نہیں کیا تو میں نے آپ کو اتنی انٹرٹینمنٹ دی تو جب کوئی پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے تو سب سے مہتوس جگہ پنجرے ہی سوچتا ہے باہر جام تو پرندہ ہموش خائیں کو ہم تو اگر ہم گناہ سوچ کے اندر مہجرود آرڈی ہیں تو سٹارٹ نہ سرے ہمیں تو بھار جاتے بات یا سوچنے کے لیے ہمیں پردار لگے گا رمائنگ کیپ رمائنگ یاد کریں بار بار یاد کریں you can do it you can do it you can do it وہ marketing کا حصول ہے یہاں پہ بزنس یا marketing بیٹھے ہوں گے if you repeat something enough times people will start believing it and yourself too وہ time ہے نہیں وہ ایک بڑا باقیہ سناتا ہوتا تھگ 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 پتہ اپنے ہاتھ سے چیز دیں کہ باہ میں ریلائز کیا یہ کیا کیا ہم نے تو وہ تین تھگ تھے یہ آپ کے question کا آنسا ہے کہ تین تھگ 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 نے کہ آپ اس بکری ہم نے ہتھی آنی ہے خود دے اپنے ہاتھ سے ہمیں ایسا کو plan سوچ انہوں نے آپ اس بھی خزر کی یہ مارکیٹنگ ہلے یاد رکھیں اس کو غرق نہیں استعمال کرنا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہر روز ہو رہا ہتا ہے تو آپ کو جب بھی مارکیٹنگ میں ریپیٹی چیز دیکھیں گ تو انہوں نے آپ اس میں گزر گزر کی انہوں نے کہا جی ڈن ہو گیا اب نہ وہ تینوں ادھر ادھر ہوں گے تیتر بھی کرو گے اب نہ وہ بچارہ اس کو پتے نہیں وہ آرہ ہے بندہ دہاتی وہ بکری لے جا رہ رہ تو دیکھا کہ آگے سے کچھے رستے سے گزر رہ دہاتی تو آگے سے گزر رہا ہے کوئی کسان گزر رہا ہے جو بھی اس نے سر پہ چادر ڈالی ہوئی ہے اور وہ اپنے کام میں لگا جا رہ جا رہ جاتے جاتے جب اس کے پاس سے گزر ہے تو اس کو کہتا ہے اس لگا کیسے ایسے کرتا ہے اس لگا کیسے پھر چیخ پٹا تو وہ دہاتی سوچنے لگا اس کو کیا چیخ مار رہا بیڑیا 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 لے جا رہا بیڑیا لے جا رہا بیڑیا لے جا رہا اب دین بکری پالی ہوئی تھی اس کو پتا بچ بچہ تھا ایک چوٹا سوچنے پالی تو اس کو پتا بکری ہے چلو پاگل ہو پاگل چلتا رہا اب یہ چیخت جا رہا دور تک جب تک اس کی آتی بیڑیا لے جا رہا رہا یہ دہاتی جا رہا 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 کوئی سو میٹر آگے پہنچا ہے تو کسان خیت میں اپنے کام کر رہا جو بھی فصل جسل کو کر رہا تو اب وہ گزر رہے تو کسان نے ایسی اچانک پیچھے دیکھا پیچھے دیکھا کسان نے اس سے تھوڑا کنفیوز ہوا یار کوئی میرے دماغ میں مسئلہ ہے یا میں کوئی کوئی غلطی ہوگئی یا میں مجھے کچھ غلط نظر آ رہے یا میں کوئی چک تھوڑا کنفیوز ہوگیا نا کہ یار دوسرا بندہ ہے ٹوٹل انریلیٹیڈ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ وہ کوئی بیڑیا ہی نہ ہو کیا ہوا یہ اچھا اب وہ اس نے کہ یار اب وہ کنفیوز میں چلتا جا رہے چلتا جا رہے چلتا جا رہے تو شہر ابھی تھوڑا دور تھا تو تیسرا ڈھگ بیٹھا ہو تیسرا ڈھگ خاک رو بنا ہو صفائی کر رہے صفائی تیسرے بندے نے دیاتی نے بھی چیخ بھے ڈی 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 اس کو بھی ہو گیا کہ بھائی اتنا تو نہیں ہو سکتا کہ بھائی 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 دو ڈھگ پیچھے سے آرہے تھے انہوں نے دیکھا اس نے بکری چھوڑی ہم انہوں نے پکڑی اور وہ ہو گئے تو یہ آپ کی question کا answer ہے کی if you start repeating something enough times people will start believing it and yourself too آپ کو بندہ جو سب زیادہ گھبرائے ہوتا ہوئی کہہ رہا ہوتا آپ نے گھبرانہ نہیں گھبرانہ نہیں مہذرود کے ساتھ تو تو وہ پھی اس کو پتہ ہے نو میں بار بیٹ کونگا گیمز میں بھی لگایا ہوتا ہے سپورٹ میں بھی جب آپ کہتے رہیں گے نا پھر آمنی گھر رہیں ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں تو repeat کرنا آپ belief کرانا یاد کرانا کہ نہیں we are the leaders we can do it کوئی strategy نہ ہو کوئی آپ کے پاس رستہ آپ نے صرف belief کرنا جب آپ belief کرتے تو ہر زنجیر کر جاتی ہے کیا رستہ تھا آپ کے پاس مکہ سے نکلنے کا کوئی صورت تھی ان کے بال بچے اولاد مسلمانوں کو کس قدر حضرت بلال کو کوئلوں پر رٹایا جا رہے آپ کے پاس کوئی سروسامان نہیں سواریا نہیں کچھ نہیں کوئی چانس تھے نو سرکمسٹینس belief اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے belief کر لیا کہ میرا اللہ ضرور میری مدد کرے گا اللہ نے سمجھے قسم کھالی اعلان کر دیا فیصلہ کر دیا وعدہ کر دیا میں ضرور کافی ہو جاؤ اور یہی وہ belief سسٹم تھا کہ جب صحابہ دریاء اور سمندر کے آگے آتے تھے کوئی رستہ نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے یا اللہ تیرا وعدہ ہے نا تیرا وعدہ ہے نا تیرا وعدہ ہے نا کہ جو تیرے اوپر توقع کرے گا تو ضرور کافی ہو جائے گا ہم تیرے پر توقع کریں یہ گھوڑے اتار دیئے سمندر نے صرف بلیف پہ کام کیا چند لوگ ساتھ آئے لیکن ان چند لوگوں کے بلیف نے کام کر دیا یہ اگر یہ جو بیس پچیس لوگ بیٹے ہوئے ہیں صرف یہ بلیف کر لیں کے ویکنڈ بہت ہیں بہت ہیں ہمیں سب نہیں چاہیئے صرف آپ یہ بلیف کر لیں نا تو مکہ کے لوگوں کی طرح کافی ہو جائے صرف آپ بلیف کر لیں آپ نے ہمت ہار لیں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا کہ مشرق کی سرزمین سے وہ اسلام دوبارہ پھیلے گا اور پوری دنیا میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ چاہے کسی کو زلت سے چاہے کسی کو عزت سے ایکسی کرنا پڑے دنیا کے ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا اور یہ مشرق کی سرزمین سے کام دیا جائے بلیف کرنا ہے وہ پرندے کو آپ بس ایک لگا دیں وہ جی وہ جیسے آپ یہاں سے گھر تک پہنچیں گے نا اتنی دفعہ آپ کو ملے گا نا بلیف کریں بلیف کریں اپنے آپ کو بار بار یاد کروائیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ دنیا کے امامت کا کام لینے اور یہ میں اپنی طرف سنی کہہ رہا احادیث کے مطابق روایات کے مطابق جیو پولیٹکس کے مطابق تمام چیزوں کے مطابق یہی سرزمین ہے کیونکہ مدینہ منورہ کے پاس یہی لا کر ہم انشاءاللہ دنیا پہ چھا جائیں گی جی اور کچھ امران بھئی نے اچھا انگیج کی ہے جی کچھ اور کسی اور کا سوال ہے جی کافی ہے ساکر بھئی اس کے علاوہ بھی آپ لوگ کوئی کوئی سکتے ہیں میں سوفر انجینئر ہوں ویسے امیس میں نے فاس سے کیا اسلامباد فاس سے اپنا سوفر ہاؤس رن کرتا رہا کافی سے تک ملٹی میڈیا میں کام کام کیا کافی سے تک دیزائن کی میں کام کیا اور ابھی آپ کی وہ تیچر ہے مس اور دنیا کیسے رہی تک بڑے نا مزید کی بات ہے اور ہم ہر کو یہ سوال کرتا آنسر نہیں ملتا اور بہت کومن سوال ہے تو اصل میں آپ جب دنیا میں تشریف لائے تھے اور جو آپ نے میسج دیا تھا وہ کیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا کیا تھا پہلے کیا کرتے تجارت کرتے کپڑے کا کروبار کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں اپنے تجارت اپنا کام کروبار کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت ابو بکر نے کیا کیا کچھ تلواروں کا کروبار شروع کر دیا نہیں حضرت عمر نے کیا کیا حضرت تمام صحابہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے دوسرے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی نے کیا کیا اسلام یہ ہے اصل میں جو ہماری زندگی ہے وہ اسلام ہے بنیادی ہمارا سبق کیا ہمیں کس نے پیدا کیا اللہ تعالی نے اور ہمیں کدھر جانے اللہ کی طرف جانے تو اللہ تعالی نے ہمیں وہ بڑی کومن سی اگزیمپل ہے جو بھی آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں بکلیٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے پتا ہوتا اس کو کیسے آپ جو کر رہے نا میں واقعہ بڑا اچھا یاد آگیا کہ کہانی سمجھ بڑی اچھے پا رہا پورا دن ادھر کھڑا رہتا ہوں مشکل سے جا کر نماز پڑھتا ہوں پورا دن ادھر کھڑا رہتا اور یہ فوٹو کپیز کرنی ہوتی ہیں اور بس تھک جاتا رات کو جا سو جاتا ہوں تو میں نے کہا جو آپ فوٹو کپیز کر رہے ہیں اس کے اندر لیکن کیا کروں کہ وہ جو درس ہوتا ہے گشت ہوتی ہے وہ تبلیغ ہوتی ہے اس میں نہیں جا سکتا میں نے کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے آپ کے یہاں پر خواتین بھی آتی ہیں مرد بھی آتے ہیں ساب آتے ہیں آپ نے کبھی کسی خاتون کو غلط نہیں جزر سے دیکھا کبھی آپ نے کوئی نمبر ایکس چینج کرنی کوشش کی کوئی گلت بات کی میں خود بیٹی والا میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں اس طرح کی دو تین باتیں میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے دنیا میں بھیجائے کہ جو کام آپ جیسے جہاں کرنے ہیں اس میں آپ نے دو تین باتیں کی کہ میں پیپر نہیں لیگ کرنا اللہ کو جواب دینا ہے کسی کو غلط نظر سے نہیں دیکھنا کیونکہ میں خود بیٹی والا ہوں اور کال اللہ کے حضور میں حضور جو جہاں جیسے ہے اس نے یہ یاد رکھنا ہے کہ میں اللہ نے پیدا کی اور اللہ کی دینداریں ضروری نہیں ہے آپ کی داڑی ہو تو ویسے مجھے شوق ہے میں رکھا ہے سنت بھی ہے سب کچھ ہے لیکن میں فرینکل بتا رہا ہوں یہ کوئی بہت ضروری چیز نہیں ہے یہ دین نہیں ہے کہ میری شنوار کتنی اوپر ہے ٹکھنوں سے یا میری موچیں صاف ہے یعنی میری داڑی پوری ہے یعنی نہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے لیکن سب سے important یہ ہے جس کا سوال ہوگا کہ عمد کے روز کہ عابد کو موقع ملا تھا کہ حمزہ کے پانچ ہزار روپے دبا لے تو عابد نے دبا تھے یا نہیں عابد نے کہا کہ نہیں موقع تو نے کہ نہیں میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ تیرا حق میں تجھے واپس کر رہا ہوں اور اگر کسی نے ایسا کر لیا تھا تو اب کیا ہوگا وہاں پہ قیامت کے روز اللہ کی عدالف لگی تو کیا ہوگا کہ آپ تیری داڑی کیوں نہیں تھی یہ پوچھ رہا ہوگا اللہ اب تو نے حمزہ کے پانچ زیادر روز دینے وہ پہلے دی نہ پھر باقی باتیں کرتے سمجھ رہے ہیں دین یہ ہے کہ معاملات کیا ہیں نماز ہم سب کے پر فرض ہے اگر رہ گئی تو کیا ہوگا گناہ ملے گا اور کیا ہوگا سر میں ایک سوال ہے کہ اگر رہ گئی تو کیا ہوگا دو رہ گئی پانچ رہ گئی تو کیا ہوگا اگر آپ نے استغفار کر لیا نہیں بھی پڑ سکے تو نماز معاف آپ نے استغفار کر لیا تو وہ اللہ کا حق حق اللہ استغفار کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے کسی کو نقصان پہنچ آئے جاتے جاتے کسی کو تکلیف پہنچ آئی کسی کی کوئی چیز سنیج کرنی کسی کا حق مار ہے وہ معاف نہیں ہوگا اسی طرح سے آپ گئی ہے تو استغفار کرنے سے نماز معاف ہو جائے گی معاملات معاف نہیں ہوں گے عمر بالمعروف اور نحیل المنکر بھی بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی معاف نہیں ہوگا اور اس کی اگزیمپل بڑی اچھی ہے کہ آہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک بستی کو تباہ کرنے کا فرشتہ ہوں تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں کوئی ایسا چوہ نہیں کوئی تھانے دار نہیں کوئی حوالدار نہیں کوئی کوئی کلاس کا سی آر نہیں کون جا رہا ہے حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے نہ صرف فرشتے فرشتوں میں بھی مقرب مقرب میں بھی سبزے افزر وہ جا کر اللہ کو کیا کہتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس بستی کو تباہ کر دے لیکن اس بستی میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے سرٹیفیکشن دیکھیں جاری کر رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں کیا کہ جس نے ایک آئی بلنک کے برابر بھی گناہ نہیں کیا کون کہہ ہے جبریل علیہ السلام اپروول دے رہے ہیں سٹیمپ گواہی دے رہے ہیں اس نے اتنا گناہ بھی نہیں کیا کہ آئی بلنک کے برابر بھی گناہ نہیں کیا وہ تو یہاں بیٹھے میں کتنی دفعہ ہو جاتا ہے ایسا شخص اس بستی کے اندر موجود تھا خود گناہ نہیں کرتا تھا یعنی نمازیں بھی پوری عبادات بھی کرتا ہوگا سب کچھ اور خود گناہ نہیں کیا اللہ تعالی نے کیا حکم دیا ہوگا گیس کریں سنا گا یہ واقعہ کسی میں ہاں کیا حکم دیا اللہ نے ہاں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جاؤ پوری بستی کو اٹھا کر اس شخص کے اوپر پٹک تو جس نے گناہ ہی نہیں کیا تھا جنہوں نے گناہ کیا تھا ان کو اٹھا کر اس کے پر پٹک دو کیوں کومل روکا نہیں اللہ تعالی نے پھر ویزن بھی بتائی کہ یہ گناہ میری نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھتا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں تبدیل ہوتا تھا یہ لال پیلا بھی نہیں ہوتا تھا اس کو غصہ بھی نہیں آتا تھا اندر سے خون بھی نہیں کھولتا تھا سمجھ رہے ہیں تو خود جو معاملات ہیں وہ بھی پورے کرنے کسی کا حق نہیں مارنا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی والدین کے ساتھ گستاخی نہیں کرنی نافرمانی نہیں کرنی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا لیندین کے معاملات ٹھیک رکھنے کسی کا حق نہیں مارنا لیکن ساتھ میں یہ نہیں ہے کہ برائی آپ گزر رہے ہیں ورکشاپ کے پاس ایک دفعہ میں گزر رہا تھا وہ چھوٹا سا بچہ تھا اس کو وہ خام خام مار رہا ہے ڈانڈ رہا ہے اس کو زدو کوپ کر رہا ہے کہ تم کام نہیں صحیح کرتے ہی وہ اب میں گزر سکتا تھا مجھے کیا تھا میں گیا میں رکا میں نے کہا کیا کر رہا ہے چھوٹا بچہ ایک تو اور اس سے کام کروا کے مزدوری کروا رہے اور اوپر سے اس کو مار پیٹ رہی رہا میں اتنا ہی کر سکتا تھا اللہ کرے اور بعد میں بھی نہ کیا وہ ڈر گیا ہو کہ کوئی اور بھی گزر سکے ایسے کر سکتا ہے میں بہت سے گزر جاؤں کوئی تکلیف میں کوئی اللہ نہ کرے ایکسیلنٹ ہو گیا بجائے ون ون ٹو ٹو کو کال کرنے کے میں ہمیں انسٹا پہ لائیو جا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اپنے ویورز بڑھا رہا ہوں سمجھ رہے ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی بھی خاص کر آپ ہم سب بھی انہیں کالوجیز یونیسٹی سے پڑھتے رہے ہیں آپ لوگ بھی نہیں کریں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے یہ بار میں ہر بچوں کو نجوانوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں کھل کے بات کرتا ہوں کسی بھی بچے کو بچی بچی کو بچا کوئی بھی پسند ہے تو آپ فوراں ان سے کہیں کہ نکاح کرو مجھ سے ورنہ پھر تیسرا شیطان ہے جب آپ اکیلے بیٹھیں گے کھائیں گے پییں گے آوٹنگ کریں گے تو تیسرا پھر شیطان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی بھی مرد اور عورت اکیلے میں نہ بیٹھیں کیونکہ تیسرا پھر وہاں پر شیطان ہے جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی تو ملجائش موجود ہے جو لوگ بھی موجود ہیں لیکن اکیلے میں نہ بیٹھے تیسرا شیطان ہے جیسے ہی اور اللہ تعالی نے نکاح کو بہت آسان رکھا ہے اس کو آسان ہی رکھیں اور جلدی نکاح کریں اور رزق اللہ تعالی دینے والا ہے قرآن میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اپنے غلاموں اور لوڈیوں کے بھی نکاح کر دیا اور اگر وہ فقیر ہوں گے اور غریب ہوں گے تو اللہ تعالی ان کو اپنے فضل سے غریب کر دے گا نکاح اس کو کھولنے والی چیز ہے فوراً آپ سب کا دھیان اور یہ پہلا کام جوان ہونے کے بعد پہلا کام جائے نا نکاح کا ہی ہونا چاہیے فوراً اس طرح دھیان دیانا چاہیے اور اللہ نے کرے کوئی ایسے معاملے میں پڑھا ہوئے تو فوراً اس کو نکاح کی طرف لے کر جائیں فوراً اس کو توبہ کریں اللہ تعالی سے معافی مانگیں اور اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے آس پاس میں اگر ادھر اس طرح کو کماملہ ہے تو اپنے دوست بھائی کو سمجھائیں کہ تم نکاح کرو اور خیر کے معاملے کے پر جائے ٹھیک ہے جی ہاں آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی نماز اگر چھونٹ جاتی ہے رہ جاتی ہے بعض نماز کیاں تو پھر اس وقت پہ جو وقت مقرر ہوتا ہے کہ اس وقت سے اس وقت پہ ہم ادھر سکتے ہیں وہ وقت بھی نکل جاتا ہے تو ہم اگر یہ قضاء کا ماز ادھر کرے تو اس میں کیا فرگیا اگر نکل جاتا ہے ویسے تو یہ فکئی معاملات ہیں یہ تو علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن میں ویسے مختصر بتا دیتا ہوں کہ اگر وقت نکل گیا تو آپ بعد میں فرض پڑھ لیں تو وہ قضاء ادھر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر رہ گیا کوشش تو یہ ہی ہونی چاہیے کہ وقت پہ ہی پڑھیں جی فات کافی ہے زیادہ سمجھ آگئی ہے آپ کو سب کے مجھے نام نہیں آتے برنا میں کمال آپ کو سمجھ آگئی ثابت حمزہ میرا ایک سوال ہے جی یہ تو ہے کہ ہم آپی مانتے ہیں تو الالو ان کے جو جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ مان کر دیتا ہے لیکن ہم گناہ کر دیتا ہے تو کسی پر دیو خواہد ہے تو یہ ہے نا کہ سامدھے والا آپ کو معاف کر دے تو اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن اگر یہ ہے کہ سامدھے والا یہ کہتے ہیں کہ میں تو معاف کر دیا باقی اللہ دیکھے گا تو یہ کیا ہے یہ تو دھمکی لگا دینا کوشش تو یہی کریں کہ جب آپ دل ساف کر لیتے ہیں پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے ہم سب مطلب کوئی فرشتہ نہیں ہے ہم سب سے ایسی غمتیاں ہوئی ہوتی ہے مجھ سے سب سے زیادہ ہوئی ہوئی تو والدین سے مطلب ہو جاتا ہے کبھی والدین کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ تو میرے ابو کافی نراز ہو جاتے ہیں تو وہ اسی طرح نراز تھے میں نے بڑی کوشش کی معافی مانگنے کی لیکن وہ راضی ہو نہیں گئی پھر کیا ہو سکتا پھر اللہ سے اللہ تعالیٰ میں تو راضی کرنا چاہتا تو اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی معافی بھی مانگ رہا سب کچھ کرو دل بھی صاف کرو پھر ان کے لئے رحمت کی دعا بھی کرو ایوینچلی اللہ تعالیٰ نے وقت آیا کہ وہ وہ معاملہ رفع دفع کر دیا انہوں نے بھی معاف کر دیا اور والدین کی مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ حدیثی ریف میں آتا ہے کہ اگر والدین دنیا سے رخصد بھی ہو گئے اور نافرمان اولاد تھی اور وہ اپنے والدین کی حق میں مغفرت کی دعا کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے آپ تو والدین چلے گئے معاف تو نہیں کر سکیں گے نا تو فرما بردار لکھ دیا جائے گا سمجھ رہے ہیں تو بھی فرما بردار لکھ دیا جائے گا تو آپ اور وہ نہیں بھی مان رہے تو آپ اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانتے ہیں تو والدین کو بھی راضی کر دے دیر ہو سکتی ہے ایوینچلی اللہ تعالیٰ ہر مسئلے سے بھی چاہے والدین اور دوست اور سب کچھ کوشش یہ کریں ہاں اور جینون زیادتی ہوئی ہے تو تب ہی وہ کریں بعض اوقات ہم خامخہ بہت گر پڑ جاتے ہیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے جو اپنی پتہ کلیر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حکمت ماننے چاہیے خامخہ انسانوں کی منت خامخہ وہ بھی نہیں ہاں باقی زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ تو آپ اس سے معافی مانگیں معذرت کریں اور ایک حد تک یہ نہیں کہ آپ پاؤں پکڑنا شروع کر دیں بلکل گر جائیں پاؤں پڑنا سر جھکانا صرف اللہ کیا گیا اپنی طرف سے آپ ایک ہمبل طریقے سے مناسب طریقے سے معافی مانگیں اور اس کو معاملے کو رفاہ درفا کرنے کوشش کریں لیکن جھکنا صرف اللہ کیا گیا جی کافی ہے جی دعا کر لیں مغرب کا ٹائم ہو گیا مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے جی جی تو اس میں آپ نے کہا کہ حقوق و لیبار تو معاف نہیں سکتے جو بھی جینوال ہے لیکن استفاد سے نماز ہے جویں وہ معاف ہو جاتی ہے جی تو تھوڑا سا یہ بھی خلیر فائے کر دیں ہمارے تو قریون استفادی کرتے لیں کہ نماز معاف ہو جاتی ہے ملت ایک بتا رہو ہے کہ ایسا پاسیلیٹی ہے ہمارے انوائرمنٹ چلنے وہ اس طرح کا ہے تو نماز تو پرز لیکن ایک پاس تو پرمان کے کفر اور مسلمان میں پرز سے نماز چاہے تو یہ سنوائنسوں کی کلکر فائے کر دیں کہ اپنی نماز تو پرز ہے لیکن اگر چھوڑ بھی جاتے کسی وجہ سے تو قضا تو ہے وہ قضا کتیب وہ قضا کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر تو پھر یہ کو بندہ سکھاڑی کرتا رہے گا پھر نماز جی جی اس میں کلیر ہونا چاہی کہ کوئی بھی بدہ جو ہے نا توبہ کی امید پر گناہ کرے تو اس سے بدقسمت کوئی نہیں ہے جان بوجھ کے گناہ کرنے والا کیا ہے اب مثال کے طور پر آپ کے کوئی ٹیچر ہیں پیرنٹس کی بات کر لیں وہ کہتے ہیں کہ جی فادر کہتے ہیں کہ جی پانی پلاتا ہوں اب آپ بیٹھے میں گرے نہیں پلاتا یہ کیا کیا آپ نے آپ نے قستاخی کیا فرمانی کیا تو لیکن کومل ہے وہ کہہ رہی اچھا میں لے آتی ہوں پلاتی ہوں لیکن موبائل میں لگی ہے اچھا میں چائٹ کر لوں پھر اٹھتی ہوں اچھا میں ایک منٹ اب وہ اٹھنا چاہ رہی ہے لیکن وہ چائٹ ہو رہی ہے کسی سے وہ کوئی دیکھ رہی ہے اپیسوڈ سیزن کچھ بھی تو اٹھنا چاہ رہی اٹھتے اٹھتے اتنی دیر میں نہیں پلا سکی وہ فادر بھی اٹھ گئے نماز کے لئے چلے گے جو بھی نہیں پلا سکی دونوں میں فرق ہے وہ پلانا چار ہی تھی نہیں پلا سکی تو اب فادر کو بھی پتا ہے کومل کو بتا گا سوری میں نہیں پلا سکی وہ باملہ رفت ہو جائے گا اب ایک ہے جس نے کہتے نہیں پلاتا پانی پلانا کوئی بڑی بات تو نہیں تھی نا نہیں پلاتا اس نے گستاخی کر دی نا فرمانی کرتی دونوں میں بڑا فرق ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو فرض ہے ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز ہے مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے اب آپ اٹھنا چاہ رہے ہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں رہ گئی لیٹ ہو گئی اپنی طرف سے پوری کوشش ہے بس کچھ ہو گیا رہ گئی تو یہ تو غلطی ہے لیکن ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نماز مازے کچھ نہیں رہتا نعوذ باللہ کوئی ایسی ویسی بات کرتا ہے نہیں پڑھتا ہے جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو اب یہ نعوذ باللہ جان بوجھ کے اللہ کو کہتا ہے تو یہ پھر یہ خالی گناہ آنی رہتا یہ پھر کفر بن جاتا ہے تو اس لیے کوشش نیت پوری رکھیں اور جو لوگ بلکل نماز نہیں پڑھتے جو سنت ہے نفل ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق نہیں دے گا فرض نماز ضرور پڑھیں اور اس سے نہ ڈریں کہ پچھلے اتنی رہتی ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی بھئی آج تو پڑھیں اللہ بہتر کرے گا آج فرض نماز پڑھیں فرض پڑھ لیں بس جو فرض ہے نا وہ اس کی اصل پوچھے وہ فرض ہے obliged you're obliged جیسے ہوتا ہے نا کہ 75% attendance پوری کرنی ہے 60% attendance پوری کرنی ہے تو وہ obligation ہے اگر 59 دی ہوگی تو وہ obligation آپ کی break ہو جائے گی پھر آپ کو exam میں نہیں بیٹھنے دیں گے تو اسی طرح وہ obligation ضرور پوری کریں باقی جو ہے اس تا اس تا اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے گا تو thank you آپ نے نماز کا سوال کیا جی اور وہ جو اگر غلطی سے رہے گی تو پھر قضاء پڑھنے کی کوشش کریں اللہ نہ کرے زیادہ کسی کے رہے گی فرض کریں میری طرح 35 35 سال کا ہو گیا اتنی نماز رہتی ہیں تو جو نماز کے ساتھ اس کو موقع ملے اور پچھلے فرض پڑھتا رہے لیکن ساتھ استغفار بھی کرے ظاہر پوری تو اتنی نہیں ہو سکتی اور کوئی کسی کا کافی ہے جی ساکے بھائی انڈ کریں بس ہماری بہت زیادہ جیسے بہت زیادہ دیشترن کلچر ہمارے بہت زیادہ بہت ہوا بہت ہمیں سب سے جو ہمارے اندر مسئلہ ہے میں نے جو نوٹ کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت وقت ہے ہم مفروضے میں ہیں یعنی کہ ہم کب سے پیدا ہوئے ہیں کب سے لے کر ابھی تک چاہ ساٹھ ستر سال کی عمر اٹھ سے زیادہ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کی نسل بھی سوشل میڈیا پہ جب دیکھیں گے ہمارے پیجز وغیرہ گرنی دیکھیں آپ لوگ نے تو آپ کچھ سے ریلائز ہوگا کہ ہماری ایک ریسرچ ہے جس کے اوپر ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں بلکل آپ کے ساتھ اینیشل اٹریکشن تھی ہم اس پہ بھی نہیں گئے وہ یہ کہ ایک حدیث ڈسکور بہت بہت سب لوگ پڑھتے ہیں اور ہم بھی پڑھاتے ہیں سب کچھ میری نظر سے گزری آسے تین چار سال پہلے اور اس حدیث میں آپ نے جو ٹائم ہے دنیا کا آدھے دن سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا پانچ سو سال اور یہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اللہ کے ہاں جو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دن کے بعد آدھے دن کی مولد یعنی ڈیڑھ دن یعنی مسلمانوں کی عمر کتنی ہونی ہے اللہ کے ہاں ڈیڑھ دن تو دنیا میں کتنے سال بنیں گے ہاں ایک دن ہو گیا ہزار سال اور ڈیڑھ دن کتنا ہو گیا پندرہ سو سال اور یہ امت ہتب ہو جانی ہے اور یہ امت کیا ہے اس کے بعد کوئی امت ہے آخری امت ہے تو اس کانٹیکسٹ میں اس حدیث سے بلکل کلیر ہو جاتا ہے کہ دنیا کی بساط لپیٹے جانے میں کتنا وقت رہ گیا میکسیمم کتنا رہ گئے میکسیمم بہت زیادہ بھی ہوئے آپ کیسے پورا ہوا جس کے کوئی چانس نہیں تھے وہ دن پورا ہو گیا اور اب آپ کو سب نارمل لگ رہے ہیں ٹکنالوجی کا بھوم ہے دنیا سب نارمل چل رہی ہے وہ ہی سب اچھا چل رہ ہے سورج تلو ہوتا ہے سارے دنیا کے نظام چل رہے ہیں سب کچھ ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گئے یہ پل کل یہ اپر اپر لیمٹ ہے فیفٹی فور یئرز فیفٹی سکس یئرز بہت ہمارے بہت ہمارے 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 تو حدیث صریف میں آتا ہے کہ جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی تو ایسے ظاہر ہوں گی جیسے کسی ہار یا تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو ایک دوسرے کہ گلز کو پتا ہوگا وہ کبھی ہار ٹوٹ جاتا ہے تو وہ پھر ایک دانہ نہیں گرتا ایسے ایک دم سب گر جاتے تو اس میں کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہونا اس کا مطلب ہے کہ انہی چالیس پچاس سالوں کے اندر امام مادی نے بھی آنا ہے دجال کا بھی خروج ہونا ہے حضرت عیسی تسبیح ادانو والی بات ہے نا اور یہ کوئی اس کے لئے لمبا ٹائم نہیں چاہیے امام مادی کا دور کتنا سات سال کا حضرت عیسی علیہ السلام کچھ روایات کے مطابق چالیس کچھ روایات کے مطابق سات جو میری سمجھ ہوگا وہ ہوگا اور ورلڈ وار 3 ارمیگر اس کے لئے بھی چند ماہ کی ضرورت ہے غزوہ ان کے لئے بھی چند ماہ کی ضرورت ہے یعنی یہ سارے معاملات چودہ سے بیس سال میں ہو سکتے ہیں اس کونٹیکس میں دیکھا جائے تو یہ تو بہت کافی ٹائم ہے ہمارے پاس پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر کوزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑھے ہوئے اور یہ جو کورسز ہیں یہ بلکل فری ہیں ان کی کوئی کورسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فرم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیل ارگنائز وی میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فرم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائس سارا کانٹینٹ بلکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ